گوڈ ایمنی میں بریجیس کمار میری پری دوستو ہمارے ٹوپک چل رہا تھا اتر کا بسال میدان اتر کے بسال میدان میں سامانت ہے ہم نے بات ہی کی تھی اپنے لوگ اتر کے بسال میدان کی گنگا کی جو چھیتر ہے اس کے بارے میں جنرلی بات کر چکے ہیں اور اتر کے بسال کا بھوالک بریگر کے بارے میں چچائیں کی تھی جو یہاں سے کچھ سے بنتا ہی بنتا ہے اور آج ہم چچا کریں گے اتر کے بسال میدان کا پرادیسی بریگر یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے مہنس کے پرپس سے اور پی ٹی کے پرپس سے چاہاں آپ کسی کا ایکجام دے رہے ہو لوگر سے لے کر کے ہائی کمپوٹیشن کا ایکجام ہو یہاں پر کوشن پوچھا ہی جاتا ہے پوچھا ہی جاتا ہے دعاب چھت کسے کہتے ہیں بیٹ چھت کسے کہتے ہیں یا چوہ چھت کسے کہتے ہیں جللہ چھت کسے کہتے ہیں اینکی پیڑے سے کتنے بھاگوں بیوائز کیا گیا ہے یہاں سے پوچھا جاتا ہے تو پنجا ہریانہ کا میدان گنگا کا میدان اور گنگا کے میدان کو وہ بھاگوں بیوائز کیا جاتا ہے اوپری گنگا کا میدان مد گنگا کا میدان اور پوروی گنگا کا میدان اس کے بعد آتا ہے بھرم پتر کا میدان تو آپ کو پتا ہے دوستو جیوگرپی جو ہے ایک دوسری پوائنٹ سے کیا ہے ریلیٹیو ہے جڑی ہوئی ہے کچھ پرانچز ہیں جس سے ساکھاں جڑی رہتی ہیں کلیر تو یہاں سے کوشن پوچھے جاتے ہیں کافی بات پوچھا گیا ہے تو یہ چوہ کسے کہتے ہیں یہ چوہ کہاں ملتا ہے کیا ہے یہ بیٹ کسے کہتے ہیں دھاو کسے کہتے ہیں جلہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم بات کریں گے دعاو کسے کہتے ہیں ریچنا دعاو کیا ہوتا ہے بیشت دعاو کیا ہوتا ہے باری دعاو کیا ہوتا ہے یا جھیلم یا سندھ ساگر دعاو کیا ہوتا ہے اس کے بارے ہم چرچائیں کریں گے کلیر دوستو تو یہ کافی ایمپرنٹ ٹاپک ہے آؤ دیکھتے ہیں اتر کے بسال میدان کا بسال میدان کا پرادیشک بریگن ریجنل کلاسیفیکیشن اوپ نورت گریٹ پلین اوپ انڈیا تو دیر آر تھری ڈیویزنل پنجاب ہریانہ ریجنل سیکنڈ ہے گنگا یمنا ریجنل اور لاشٹ بھرمپوتر ریجنل کلیر دوستو اینکہ اس طرح سے اس کو تین بھاگوں بھبایت کیا جاتا ہے پنجاب بھرمپوتر کا پردیش گنگا کی میدان کو تین اوپ بھباگوں میں بھائیت کیا گیا ہے اوپ ری گنگا کا میدان مدھے گنگا کا میدان اور پوروی گنگا کا میدان پوروی گنگا کا میدان کلیر دوستو اینکہ اتر کے بیشار میدان جو پرادیش کے بھریکن ہے اس کو تین بھاگوں بھائیت کیا پنجاب ہریانہ کا پردیش گنگا کا پردیش بھرمپوتر کا پردیش گنگا کو تین اوپ بھاگوں بھائیت کیا اوپری گنگا کا میدان مدھے گنگا کا میدان اور پوروی گنگا کا میدان کلیر دوستو اب اسی بات ہمارا ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے پنجاب ہریانہ کا میدان پنجاب ہریانہ کا پردیش پنجاب ہریانہ کا جو پردیش ہے جو آپ پشتے میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں پر بیٹ چوش کسی کہتے ہیں بیٹ یا دھاو ہریانہ اور ندیہ پرمیس کرتی ہے تو گہرے گہرے کھٹ بناتی ہے اسی کو ہی چوز کہتے ہیں سب سے ادھیک جی چوز بنتے ہیں ہوسیار پرم بنتے ہیں ہوسیار پرمی کلیے تو بیٹ چوز بنا گیا بیٹ کیا ہے پرانی مردہ ہے چوز ستہ ندی پنجام پرمیس کرتی ہے تو جیسے پرمیس کرتی ہے تو گہرے گہرے کیا ہے کھٹ بانی مار کرتی ہے اسی کو ہی چوز کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کامپا سب سے زیادہ کامپا بناتی ہے ہوسیار پرم بناتی ہے اس کے بعد آتا ہے دو آب چیتر دو آب دو آب چیتر دو آب چیتر دو آب چیتر مطلب ہوتا ہے دو ندیہ اور یہ سیکنڈ دو آب دو ندیوں کے مد اشتت اپجاؤ بھوکھنڈ دو آب چیتر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ والا چیتر دو آب چیتر کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر دو آب نم نہ ہے جس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی سندھ ندی کی سہیک ندیاں سندھ کی سہیک ندی جھیلم چناب رابی بیاز اور ستلج ہیں یہاں پر آلگ آلگ سندھ ساغر چاج دعاو ریچنا دعاو باری دعاو اور بشت دعاو کا نرمان ہوتا ہے یہ یہاں سے کوشن کا آبیوار پوچھا گیا ہے کسی بھی پرکار کا ایکجام ہو یہ کوشن کا بنتا ہی ہے کلیہ تو میپ کے تھو دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ میپ ہے جمبو اینڈ کسمیر یہاں سے کلیہ اور یہاں سے یہ کون جھیل تھی مانسرووار لیک مانسرووار لیک یہاں سے ایک ندی کا اُدھگم ہوا اس ندی کا نام ہے سندھ ریور سندھ ندی ایک ندی نگلتی ہے اور یہ سپگیلہ درہ ہوتے ہوئے پنجاب ہوتے ہوئے پریویس کرتی ہے اس ندی کا نام ہے ستلج ستلج ندی اور ایک ندی یہاں سے نگلتی ہے شیشناگ سے اس ندی کا نام ہے بھولر ہوتے ہوئے اور یہ اس طرح سے آتی ہے یہاں سے یہ کونسی ہے جھیلم پھر اس کے بعد یہ آپ کا چھیتر ہے ہمارچہ پیدیس والا اس ہمارچہ پیدیس سے ایک ندی کا اُدھگم ہوتا ہے اس ندی کا نام ہے جناب ندی اس طرح سے پھر اس کے بعد راوی یہ آپ کی بیاش اور یہ والا ستلج چھتر ہے کریہ تو یہاں پر یہ پوچھا آتا ہے سندھ ساغر دعا سندھ ساغر دعا چھتر ہے سندھ ساغر دعا چھتر ہے وہ سندھ اور جھیلم ندی کے مدیست ہے یہ بنا اس طرح سے سندھ اور جھیلم اسے سے یہ جلدی آ رہی ہے اور یہ والا پورا چھتر ہے اپو جاگو کھنڈ کیلئے اینکی سندھ اور جھیلم کے مدیست ہے اسے کہتے ہیں سندھ ساغر دعا نمبر دو چاج دعا چاج دعا چاج دعا چھتر چاج دعا جو چھتر ہے یہ جو پھیلا ہے جھیلم چنام ندی کے مدی جھیلم اور چنام ندی کے مدیست ہے نمبر تھرڈ پر آتا ہے باری دعا باری دعا چھتر باری دعا چھتر ہے بیاس راوی ندی کے مدیست ہے نمبر پور پر آتا ہے ریچنا دعا ریچنا دعا جو ہے دو بھاؤں پھیلا ریچنا جو ہے دو ندیوں مدیست ہے چنام راوی کے مدیست ہے کیلے دوستو لاش بچتا ہے آپ کا بیشت دعا بیشت دعا بیشت دعا جو ہے بیاس اور ستلج ندی کے مدیست ہے بیاس اور ستلج ندی کے مدیست ہے کیلے دوستو تو اس طرح سے یہ کوششن بنتا ہے کہ سندھ ساگر دعا کس ندی کے مدیست ہے سندھ اور جھیلم کے مدیست ہے چاہ دعا جھیلم چنام کے مدیست ہے باری دعا بیاس راوی کے مدیست ہے ریچنا دعا بیشت دعا بیاس اور ستلج ندی کے مدیست ہے کیلے دوستو تو یہ کوششن یہاں سے بنتا ہے اور یہ کافی ایمپورٹنٹ ہے کیلے تو آپ اس کو اشتر سے ایک بار نوٹس بنائیں اور یہ کافی کارگر ثابت ہوگا کیلے تو میرے پی دوستو یہ ویڈیو ہن پر ہنس کرتے ہیں اور بچے ٹوپک ہیں نیکس ویڈیو اس کو اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں سیئر کریں سسکر کریں جے ہند جے بھارت